اچھا ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ اگر 21 ویک سے زیادہ کا ٹائم ہو جائے اور ابھی بھی وومن اپنی ویل سے میڈیکل ابوٹشن کو آپٹ کرتی ہے تو اس طرح ہمیں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا ابوٹشن کے بعد کوئی لائف کا سائن باقی نہ رہے تو اس کو کل کرنے کے لیے فیٹی سائیڈز اس کو گہتے ہیں اس کو کل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں انٹرا کارڈیک پٹاشن کلورائیڈ ہم دیتے ہیں یا انٹرا امنیوٹک یا پھر دوسری طرف ہمیں پاس انٹرا فیٹل ڈیجوکسن آتا ہے وہ جو ہے وہ ہم لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تک میڈیکل آپشن کی بات ہوگی ختم دوسری آپشن ہمیں پاس آ جاتی ہے سرجیکل میتھل اگر ہمیں سرجیکل ابوٹشن اٹیمٹ کرنا ہے تو یہ دس منٹ کا کام ہوتا ہے اگر سکیل فل پرسن ہے تو دس منٹ لگتے ہیں اور آرام سے ہو جاتا ہے کام ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کوئی اٹیمٹ کرے گا تو کامپلیگیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے سرجیکل میتھل میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے دو طریقے سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اپ ٹو فورٹین ویگس ہے نا ٹھیک ہے اپ ٹو فورٹین ویگس ہے یا اس سے کم کا ٹائم ہے اور وہ سرجیکل ابوٹشن کو اپٹ کرتی کیونکہ اگر ہم میڈیکل نو دس ہفتے ہوئے میں اس کو کہہ رہی ہوں یہ دوائیاں لیں گھر جائیں پھر اٹھالیس گھنٹو بعد یا سات گھنٹو بعد یہ لیں اس کے ساتھ آپ کو پین ہوگا بلیڈنگ ہوگی کرامس ہوں گے یہ وہ تو وہ کہتی نہیں میں گھر والوں کوئی چیزیں نہیں دکھانا چاہتی گھر میں مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے آپ یہی دس پندرہ منٹ کا کام ہے تو آپ سرجیکل ابوٹشن اٹیمٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اپ ٹو فورٹین ویگس ہے اور اگر اس کی ویگس ہے کہ وہ سرجیکل کرانا چاہتی ہے تو اپ ٹو فورٹین ویگس پہ جو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے that is vacuum aspiration ٹھیک ہے میں سمجھاتی ہوں کیا ہوتا ہے اور نمبر دو یہ کہ اگر فورٹین ویگس سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے 15, 16, 17, 18, 19, 20 تو اس ٹائم پھر ہم ڈیلیٹیشن اور ایویکویشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سروکس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور پھر جو بھی پروڈکٹ ہے وہاں سے اس کو ایویکویٹ کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے بٹے اگر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں نے 14 ویگس تک کیا کرنا ہوتا ہے vacuum aspiration کرنی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پہلے ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے سروکس کو ہم تھوڑا سا ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ پروڈکٹ کو یعنی فور اگزمپل اگر یہاں پہ یہ ہے اور سروکس نیچے سے close ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اندر انسٹرومنٹس لے کے جانا تو ہمیں سروکس کو پہلے تھوڑا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ پہر ہم اسپیریٹر کی مدد سے اس کو اسپیریٹ کر لے ٹھیک ہے تو نمبر ون چیز آپ نے کیا کرنی ہوگی ڈیلیشن کرنی ہوگی کس کی ڈیلیشن کی جاتی ہے سروکس کی اور یہ جو سروکس کی ڈیلیشن ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے اگر آپ پیشن کو مائزو پروسٹول دیتے ہو that is prostagladen agonist تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے اب ڈیلیشن کے بعد آپ کے پاس دو طرح کا ایک میں کیم ویکیوم ایسپیریٹر ہوتا ہے اور دوسرا الیکٹرک والا بھی اب ایسپیریشن ویکیوم آگیا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے مینویل والا ہی ایزیلی پریکٹسیبل اپورٹیبل ہے وہی زیادہ یوز ہوا ہو رہا ہے بے شک کہ الیکٹرکل والا ویکیوم ایسپیریٹر جو ہے وہ آپ کو کانسٹنٹ سکشن پروائیڈ کرتا ہے لیکن سٹیل انیوز جو ہمارے ہسپیٹلز میں ہیں وہ مینویل ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ شاپ کیورٹ کو مت یوز کریں کیونکہ اس سے پرفریشن ہو سکتی ہے تو اب جب آپ لوگوں نے ویکیوم ایسپیریشن پرفارم کرنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ویکیوم ایسپیریشن پرفارم کرنے سے پہلے پری ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور پری ٹریٹمنٹ کی صرف یہی ایم ہوتا ہے کہ آپ نے سروکس کو کیا کرنے ڈیلیٹ کرنے یہ جو سروکل ڈیلیشن ہونی ہے یہ آپ میزو پروسٹول دے کے کرتے ہو میزو پروسٹول تک قریبا اگر آپ فور ہنڈرڈ مایکرو گرام دے دیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا سروکس اچھا ہاسا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور جو ایسپیریشن ہے وہ کافی زیادہ آسان ہو جائے گی اس سروکل ڈیلیٹیشن ان لوگوں میں سپیشل ہی کی جاتی ہے جو نللی پیرس مومن ہیں یا ایڈلز ہیں یا پھر ان کے کوئی سروکل سرجیری حیث کے بعد سروکل سٹینانسس حیث ہوئی ہے تو وہ کرنی ہے ساب میں آپ نے دوسری اپسشن کیا کرنی ہوتی ہے اس کو پروفیلیکٹک انٹی بارٹکس آپ دینا شروع کر دیتے ہو تاکہ اگر بعد میں کوئی بھی انفیکشن ہوگا تو اس سے آپ پروند کر سکو تو انفیکشن کو پروند کرنے کے لئے آپ پروفیلیکٹک انٹی بارٹکس بھی دینا شروع کر دیتے ہو یہ پروفیلیکٹک انٹی بائٹک میڈیکل ایبورشن میں نہیں دی جاتی لیکن سرجیکل ایبورشن میں دی جاتی تو آسان سی بات ہے سرجیکل ایبورشن کیسے کیا جاتا ہے ویکیوم ایسپیریشن کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے پریٹریٹمنٹ ضروری ہے سپیشلی نلی پیرس ایڈالیسنٹس یا کسی کے سربائیکل سرجری ہوئی ہے کیسے پریٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے 400 میکرو گرام آئیزو پروسٹرول دے کے جو سربائیکل کو ڈیلیٹ کرتی اور پھر ہم ایسپیریٹر کی مدد سے ایسپیریشن کر لیتے ہیں کوئی اتنا زیادہ وہ پروسیجر نہیں ہے بس کلز ہیں انہوں گے تو داس منٹ لگتی ہیں اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ آفٹر فورٹین ویگس یعنی اگر چودہ ہفتوں سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے تو آفٹر فورٹین ویگس آپ کے پاس کیا اوپشن ہے آپ نے سرجیکل ایبورشن کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے تو آفٹر فورٹین ویگس وہ کہتا ہے جو آپ کے پاس مین چوائس ہوتی ہے that is ڈیلیٹیشن اور ایویکویشن یعنی اب آپ نے جو سربائیکل ڈیلیٹیشن کرنی ہے وہ اچھی خاصی آپ کو تک قریبا ٹوینٹی میلی میٹر تک سرویکس کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم ایویکویشن جو ہے وہ پرفارم کر لیں گے اس کے لیے بھی اگر ہوں گے تو کاملیکیشن کافی زیادہ کم ہوتی ہے اور آرام سے یہ پروسیجر وہ ہو جاتا ہے صرف اس کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ گوڈ سربائیکل ڈیلیٹیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو سربائیکل ڈیلیٹیشن حاصل کرنی ہے یہ دو تین طریقوں سے کی جا سکتی ہے نمبر ایک وہ کہتا ہے کہ آپ کو ہی بھی آسموٹک ڈیلیٹر جو ہے وہ یوز کریں آسموٹک ڈیلیٹر میں وہ ایکزامپل دیتا ہے کہ آپ ہائیگروسکوپک سٹکس یوز کر لیں ٹھیک ہے کیا یوز کر لیں ہائیگروسکوپک سٹکس یوز کر لیں اور یہ جو ہائیگروسکوپک سٹکس ہوتی ہے یہ آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے بیٹے ہائیگروسکوپک سٹکس اس طرح سے ڈیزائن ہوئی بھی ہیں کہ جیسے ہم ان کو یوٹریس میں رکھتے ہیں تو یہ فلوئیڈ کو ابزورپ کرتی ہے سویلنگ کر دیتی ہے اور اس سویلنگ کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے ڈیلیشن ہو جاتی ہے تو یہ کیا کریں گی ابزورپ کریں گی فلوئیڈ کو ابزورپشن کے بعد وہاں پہ کافی زیادہ کیا ہو جائے گی سویلنگ ہو جائے گی اور ان سٹکس کی سویلنگ کی وجہ سے ہم دیکھیں گے تو سروکس کیا ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا نمبر ٹو آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پیشن کو اگین کیا بھی دے سکتے ہو وہ ہی میزو پروسٹول دے سکتے اور میزو پروسٹول جو ہے وہ سب لنگولی بھی دی جا سکتی اور وجینلی بھی دی جا سکتی ہے اور نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ مائفو پریسٹون بھی اس کو مائفو پریسٹون کی ایک ٹیبلٹ اوریلی کھلا دیں تو اس سے بھی سروکس دیلیٹ ہو جاتا ہے کافی حد تک ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے فردر کچھ دیلیٹرز ہیں ان کی مدد سے بھی آپ سروائیکل دیلیٹیشن کر سکتے ہو جب دیلیٹیشن ہو گئی ہے تو اب آپ فوراں ساتھ میں کیا کروگے ایسپیریشن کر لوگے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو فیٹس ہے اس کو ایویکوئیٹ کر لیں گے کہ کوئی بھی پورشن وہاں پر رہ نہ جائے ٹھیک ہے اور یہ دونوں کمبائن کر کے ہم پھر الٹرا سانڈ کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ پروپر ایویکوئیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے so this is all about your surgical attempts of abortion جو بہت زیادہ آسان ہے اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے یا تو آپ vacuum aspiration کروگے یا evacuation کر دوگے دونوں سے پہلے dilation ضروری ہے لیکن یہاں پہ good dilation up to 20 mm ہونا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کسی osmotic dilator یا myzo prostor یا myfipriston سے حاصل کر سکتے اور اس کے بعد evacuate کروگے اور الٹرا سانڈ کر کے دیکھ لوگے کہ کوئی جو ہے رہ تو نہیں گیا ٹھیک ہے اب بیٹے next piece اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ کامپلیکیشن یا سیکل اگر ہم abortion کے دیکھیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ کو آلڈی کہا گیا میرے پیپر میں لکھنے کو بھی آیا تھا کہ abortion جو ہے وہ ایک عام سا پروسیس ہے اگر اس کو کوئی skilled بندہ پرفارم کرے گا لیکن اگر کوئی کوئی پرفارم کرے تو اس کی کافی زیادہ کامپلیکیشن یہ ہے وہ ومن جن کے اندر risk factors ہوتے تو ان کے اندر کافی زیادہ کامپلیکیشن دیکھنے میں آ جاتی ہیں نمبر ون یہ کامپلیکیشن ہوتی ہے failure to abort میں نے خود ایک ایسا case دیکھا ہے جس کو مائزو پروسٹول اور مائفیو پریسٹون کا کامبینیشن دیا گیا پھر اس کو 17-18 days bleeding رہی heavy clots پاس ہوئے اور یہ confirm ہو گیا کہ abortion ہو چکا ہے 4 months کے بعد وہ آئی ہے اور اس کا مطلب پیٹ کافی زیادہ اور الٹرا ساؤن ہوا تو پریگننسی تھی ابھی بھی اور وہ اسی ٹائم کی چل رہی تھی یعنی abortion ہوا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ انکمپلیٹ ابوارشن ہوگا انکمپلیٹ ابوارشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کچھ پیسیز اندر رہ جائیں گے وہ گروہ کریں گے اور وہ even cancerous بھی ہو سکتے ہیں نمبر 3 ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ابوارشن کے بعد ہم اس کو پروفیلیکٹک انٹیبارٹک دینا شروع کر دیتے ہیں سپیشلی سرجیل ابوارشن کی بات چونکہ انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمارے باس کیا ہو سکتا ہے پیشن کو ہمریج ہو سکتا ہے بہت زیادہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے جیسے ہم نے کیس دیکھا ابھی ہے نیکس ٹائم نیکس پرگننسی کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے باورشن کیا ہوا ہے اور شاپ کیورٹ سے کیا ہے اور یوٹرس کو ڈیمیج کر دیا ہے تو اس کی نیکس پرگننسی میں پری ٹرم کا جو چانس ہے جو رسک کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا رسک ہوتا ہے فرٹلیٹی کی اوپر لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا اس آج کوئی ڈریکٹ لنک جو ہے وہ انفرٹلیٹی کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا نہیں ہوتا اسی طرح بریس کینچر کا بھی کوئی رسک ہم نے ابورشن کے ساتھ اسوسییٹیڈ نہیں دیکھا لیکن مدر کو ایک منٹل سٹریس شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے لیگلی گرایا ہے یا جیسے بھی گرایا لیکن ایک منٹل سٹریس ہو سکتا ہے یہ اس کی کچھ بیٹے سیکویل ہے یا کامپلیکیشن ہے یعنی فیلیر تو بارشن ہے انکمپلیٹ ہے انفیکشن ہے ہمریج ہے نیکس پرگنسی کے لیے تھوڑا بہت پری ٹرم یا پری میچورٹی کا رسک ہو سکتا ہے باقی انفرٹلیٹی یہ بریس کینس نہیں کرتا لیکن منٹل سٹریس کیا سکتا ہے اب نیکس بات کہتا ہے پیشن کو فالو آپ کیلئے آپ کیا سجیس کریں گے تو فالو آپ کچھ بھی نہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے بہت سوئر بلیڈنگ ہے آپ کو چکر آرین ڈیزین ہو رہی ہے ہائپ بولیمیا میں آپ جانی ہیں ایسے سائن سیمٹم سامن کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے پھر فورا ہوسپٹل آنے ون ٹو ریٹان ہوسپٹل پوست abortل contraception کے بارے میں کہتا ہے اگر woman کو پریڈننسی نہیں چاہیے تو وہ اتنے سیکوئن سے گزری ہے تو پوست abortل contraception کو جو ہے وہ اپلائی کرے اور پروپر لیڈیز کرے تاکہ پھر اس کو سٹیج سے دوبارہ نہ گزرنا پڑے ٹھیک ہے so this is all about your abortion topic اس میں سے کوئی question کوئی concern ہو تو مجھ سے پوچھ لے لیکن میں اگر آپ کو بتا دیتی امسی کو پوائنٹ ہوتا ہے اپ پر safe limit کیا ہوتی ہے legal abortion attempt کرنے کے لیے 24 week abortion سے پہلے آپ کون investigations کرنی ہے must ایک بہت ضروری ہوتی ہے رات status اس کے بعد یہ کہ اگر اپنے before 9 weeks کرنا ہے تو گھر میں کر سکتی ہے after 9 weeks کر نا تو hospital میں کرے کی کیسے myphopristone and misopristol سے اور after 21 weeks کر رہی ہے تو پھر اس کو فیٹی سائیڈ دینے پڑیں گے surgical اگر before 14 week ہے تو vacuum inspiration after 14 week ہے تو dilatation and evacuation اور اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کے پاس good cervical dilation ہونی چاہیے سیکوئل آپ کو آنے چاہیے follow up کی بات بتا دی اور post abortion contraception اس کو حاصل کرنی پڑیں گی اب ہم جلدی سے اس chapter کی assessment دیکھ لیتے ہیں